ایک بار پھر خوش شام دیت کہتی ہوں گوڈ مورننگ بچ سبی میں این پچترویں یس یومیں آزادی آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے اللہ پاک ہم پر کرم کرے کہ ہم یہ آزادی کا دن اسی طرح منائیں اور ہم سب ایک ہیں ہم سب مل کے بنائیں ایک اور گلدستہ ریڈی ہے خاک سارے تحریک کا اور ایس یو جل وہ تو ہماری ساتھی موجود ہیں گلدستے کے سربراہ سجتاج یہاں پر اسکری صاحب تو یہ ہیں لیکن ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں یہاں پر ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ آیا ہے بشپ خادم بھٹو مرکزی چیئرمن پاکستان بشپ کانسل سے اسلام علیکم کیسے زورجی شکریہ آپ کو بھی فوتی نگست بہت بہت مبارک ہو کیا کہتے ہیں ابھی میں سب سے پہلے ملواد ہو جانتے ہیں جی جی بلکل پھر اس کے بات گفتگو جاری رکھیں گے میرے ساتھ بلکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے تو یہاں پر ہر مکتب فکر سے یہاں ہمارے جتنے مذہب سے پاکستان کو اسی دل و جان سے رپریزنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر بلکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں یہاں پر سردار جی ہاں میں ان کو کہوں گی سسریع کال سردار امیر سنگھ صاحب ہیں اور خالصہ سنگھ خالصہ چیئرمن پاکستان سکھ کونسل سے اسلام علیکم سر سر لفظوں میں کچھ کوتا ہی اس کے لیے معذر اور ان کے بلکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں منہوج جو ہیں وہ منہوج چوہان ہیں ہندو ہیں مذہبی ریلیجن سکولر اسلام علیکم آپ کیسے ہیں سر ٹھیک ہے اچھا جی آپ کو کہتے ہوں نمستہ کیونکہ آپ ہمارے پاکستان کو رپریزنٹ کرتے ہیں صحیح کا میں نے چلیں جی ہم تھوڑی تھوڑی خوشی آئیں تھوڑی تھوڑی سیلبریشن ہے لیکن there are all person represent of pakistan in khak sari tahri اچھا لگا سب سے پہلے ہم بشپ صاحب کو چلیں گے اور is a represent of christian community پاکستان میں پاکستان میں جو 40 نگست سلبریٹ کرتے ہیں جسے میرے یہاں پر بھی میرے پیارے پیارے بھائی موجود ہیں کیسے لگتے ہیں یہاں پر سب کے ساتھ ایک وہی ہر سلبریشن ہر تہوار کو اسی طرح خوبصورت انداز میں منانا دیکھیں پاکستان ہمارا ملک ہے اور کوئی ملک مخلوق نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں کیا بات کیا بات یہ ہماری وہ خوشی ہیں جو ہمارے اباؤہ جداد نے بڑی قربانیاں دے کر امیدی تھی اور آج ہم ان کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قربانیاں آج بھی ہمیں یاد ہیں ٹھیک ہے ہمارے بڑوں نے ازادی تحریک کے لیے بڑی قربانیاں دی بڑی جدو جہد کی اور خاص طور پر میں کرسچن کمیونٹی کی اگر بات کرتا ہوں تو کرسچن کمیونٹی نے جب قادی عظم محمد علی جناہ جدو جہد کر رہے تھے تو انڈیا میں دو کرسچن لیگ تھی ایک تو انڈیا کرسچن لیگ تھی اور ایک کرسچن اسوسییشن تھی جنہوں نے کھل کر جو تھی پاکستان کی حمایت کی تھی اور اس حمایت کے بدلے میں پاکستان کو یعنی کہ قادی عظم کا ساتھ دینے کے لیے انہیں بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا خاص طور پر جب تین جون انیس سو سنتالیس کو پنجاب کا جب ووٹنگ ہوئی تو اس میں ووٹنگ اس لیے ہوئی تھی کہ جو لوگ اگر انڈیا کو وہ ووڈ مل جاتے تو وہ انڈیا کے ساتھ یہ پنجاب چلا جاتا اور اگر پنجاب کے ووڈ اگر پاکستان کو مل جاتے تو یہ پنجاب کا جو حصہ آج نظر آ رہے ہیں یہ کرسچنوں کی مرہونے منت کی وجہ سے ہے کیونکہ انڈیا کے جو ہندوستانی تھے ان کو اٹھاسی ووڈ ملے تھے اور اسی طرح پاکستان کی حمایت میں بھی مسلمانوں کے اٹھاسی ووڈ تھے اب کیونکہ تین کرسچن ووڈ تھے جن میں ایس پی بہادر سنگا جو ہے دیوان بہادر ایس پی سنگا صاحب اور ایسی گبن صاحب اور جوشوا فضل الدین یہ تین جو تحریک کارکن تھے انہوں نے قادے عظم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ان کو انڈیا کی حمایت کے لیے وزارتوں کا لالچ دیا گیا کہ ہم پرمنٹ طور پر اگر آپ ہمیں انڈیا میں شامل کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے یہ وزارتیں آپ کے نام سے جو ہے وہ منصوب کر دیں گے اور یہ ہمیشہ آپ کے لوگوں کو وزارتیں ملے کریں گے لیکن ایسی بلکہ زمینوں کا لالچ دیا ہے کہ ہم آپ کو زمینیں تک دیں گے لیکن انہوں نے جو وعدہ قادے عظم محمد علی جناس سے کیا تھا وہ سوادے کی پاسداری کی اور پاکستان کے حق میں تین ووٹ دیئے اور ان تین ووٹوں کے ملے سے پاکستان نائنٹی ون ووٹوں سے جہاں وہ اس کو جیتا اور انجاب جو ہے وہ پاکستان میں شامل کرتے ہیں زبردست اچھا بات تین ووٹ کی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ تین کی کیا اہمیت ہے بلکل اہمیت ہے ایک نظریہ کی جیت ہے ایک سوچ کی جیت ہے اور افکورس ان کو قائد عظم محمد علی جناس کی سوچ کریشن آزادی اچھی لگی وہ نظریہ اچھا لگا تو انہوں نے سنسیریٹی کا مظہرہ کرتے ہوئے قائد عظم محمد علی جناس کے حق میں ووٹ دیا اچھا جی میں منہو جو ہے چوہان صاحب کے پاس چلتی ہوں مذہبی ہندو مذہبی سکولر بھی ہیں اور میں بات کروں گی ان سے اس لیے کہ منہو صاحب افکورس ایک سب سے پہلے آپ کو اگین وارم گلکم اینڈ رپیزنٹ اف خاک سارے تحریک اور اچھا لگا پاکستان کے جھنڈے تلے آپ you feel proud ظلم وہاں پر بھی ہو رہے میں زیادہ کیونکہ ہپنننس کا موڈ ہے تو میں ایسی بات نہیں لیکن کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ اگریسیونس پاکستان میں آپ کو نظر آئیے کیونکہ ایز اف فرینڈشپ میں جیسے بھی دیکھیں آپ کے ساتھ دسکری صاحب بھی ہیں آپ یہاں پر ایک تحریک کو بھی رپیزنٹ کر رہے ہو بینگا پاکستانی آپ کو کبھی فیل ہو کہ وہاں پر اتنا ظلم ہے تو یہاں پر لوگ آپ سے اگریس سے ہوں میں سب سے پہلے پوری نیشن کو ہماری پاکستان نیشن کو جشن آزادے کی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہنا چاہوں گا کہ ہے وطن کی محبت ہر ایک کے دل خدا کرے میرے عرضے پاک پر اتریں وہ فصلے گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو یہاں پر جو پھول کھلیں وہ کھلتا رہیں صدیوں یہاں پر خضا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو اور خدا کرے میرے ہر ہم وطن کے لیے ہر پاکستانی کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو آمین تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک بات اور آپ نے جو بات کہی قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہمارے ہندو کمیٹی کی طرف سے جو سیوائیں ہیں جو خدمات ہیں اور جو جانے دی گئی ہیں اس میں ہندو کمیٹی کا بھی بہت بڑا رول تھا کیونکہ کیا میں پاکستان کے بات جو پہلی اسمبلی بنائی گئی تھی اس میں 63 اراکین تھے جس میں سے 13 ہندو کمیٹیز تھے جس میں پہلے ہمارے کانوندان تھے جوگندار ناعت منڈل صاحب جو 1947 سے لے کر 1950 تک وہ پاکستان کے لاؤ منسٹر رہے ہیں اور اسمبلی بنانے میں 1973 کا جو آئین بنایا ہے اس میں بہت بڑا کردار جوگندر ناعت منڈل صاحب کا بھی ہے اور سوباس چندر بوس جنہوں نے 1940 میں جو قائد اعظم نے ریزولیشن پاس کیا دا قراردات پاس کی تھی اس کو فیور کیا کانگریس کو چھوڑا ہے اور قائد اعظم کو انہوں نے ایکسیپ کیا اور ان کے ساتھ اسمبلی بنانے میں بہت دن کیا بڑا کردار بڑی بات ہے بڑی بات ہے اور جس طرح انہوں نے خود اپنے شیر میں ایک خوبصورت ریپریزنٹنگ کی کہ ہمیشہ پاکستان اسی طرح ہرا بھرا اور اس طرح گلدستوں سے پھولوں سے سچتا رہے اچھا برابر میں تشریف رکھتے ہیں ان کا اسپیشلی قسمت ہے ان کی یہاں میں ایک جوائنگ کرنا تھا اور سکھ کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرنا تھا انہوں نے اور یہاں پر پاکستان میں ان کے خاص ایک مزا ہے گردوارہ ایسا ہی ہے نا بابا اور وہاں ایک اٹیچمنٹ کر رہی ہے ہم لوگوں کی کہ وہاں سے یہ لوگ اسپیشل آتے ہیں لیکن پاکستان نے ہمیشہ ووم ویلکم کیا جی ہاں یہاں پر مسردار امیر سنگھ صاحب موجود ہیں چیئرمن پاکستان خالصہ سنگھ کانسل سے جی آپ کو سسریہ کانسل سسریہ کانسل جی صحیح کام ہے برکار جی سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میرا نام سردار امر سنگھ ہے چیئرمن پاکستان خالصہ سنگھ کانسل سے میرا تعلق ہے اور پورے پاکستان میں اپنی سنگھ کومنیٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں اور پاکستان میں کو جو ہے جشن آزادی کی لکھ لکھ ودائی پیش کرتا ہوں میں اور میں یعنی پاکستان کے اندر یعنی جس طرح یعنی قربانی ہیں اور جس طرح یعنی زد و جہد سے پاکستان یعنی آزاد ہوا ہے اس میں ہماری سک کومنیٹی کا بھی جو ہے یعنی بہت یعنی کردار رہا ہے جیسے تھے میرے عزیز جو ہے بیشپ خادم بٹو صاحب نے اپنی سپیک میں جو ہے یعنی ایس پی سنگا صاحب کا نام لیا ہے اور وہ ایک یعنی ایسی شخصیت تھے اور جو ہے یعنی ہماری پوری سک کومنیٹی کو جو ہے یعنی جو ہے یعنی ان کی نمائندگی کر رہے تھے اور جو ہے قائد اعظم محمد علی جینا صاحب کے ساتھ جو لوگ نے وعدہ کیا تھا جو ان لوگ نے پرامیس کیا تھا وہ اس وعدے پہ اس پرامیس کے اوپر وہ قائم دائم رہے تو آج جو ہے یعنی سکھوں کی بھی بڑی قربانیوں سے جو ہے اس وطن پاکستان میں جو ہے یعنی جو ہے پاکستان جو ہے یعنی آزاد ہوا ہے اور ایک چیز میں ضرور بتاتا چلو سکھ قوم کے لیے جو ہے یہ پاکستان جو ہے ایک ایسی مقدس دھرتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے پہلے بانی بابا گر نانک کا بھی جنم اس دھرتی پہ ہوا ہے جو کہ ننکانہ صاحب ننکانہ صاحب میں جو ہے ہمارے پہلے بانی بابا گر نانک کا جنم دن اس دھرتی کے اوپر ہوا ہے اور پورے دنیا بھر میں بسنے والے سکھ جو ہے یعنی اعتیاس کے اوپر جو نا اس دھرتی کو جو ہے اپنا سجدہ نوازتے ہیں اللہ آپ لوگ اس کا بہت زیادہ احزاز اور احترام کرتے ہیں جی ہاں بلکل اس دھرتی کا کیونکہ ہم جو ہے یعنی پاکستانی ہیں اور اس دھرتی سے جو ہے یعنی ہمیں ایک یعنی شروع سے ہم تو اپنے گوڑ کے آگے پرماتما کے آگے یہی ارداس کرتے ہیں ہمیں اگر نیشت ہمارا جنم بھی ہو تو وہ اسی دھرتی کے اوپر ہو اور کوئی دوسری دھرتی پہ اوپر ہمارا جنم نہ ہو کیونکہ یہ دھرتی ہمارے لئے اتنی اہم ہے اور جتنی ہمارے پورے سکھوں کے لئے اہم ہے بڑی 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 بات ہے آپ نے مبارک دی اور جس طریقے سے آپ نے ایک بات کہی تھی یعنی دنیا سے سکھ لوگ جو ہے یعنی آتے اور یہ آپ نے بات کری ہے کرتار پور نارو وال گی اور کرتار پور کوڑی روم جس طریقے سے یعنی آپ لوگ نے دیکھا اور جس طریقے سے ہمارے آرمی چیف کمل جاوید باجوا صاحب کی یعنی ان کی محنتوں کو اور ان کی قربانیوں کو ہم سکھ قوم جتنا بھی سلوٹ پیش کرے میں سمجھتا ہوں وہ بہت کم ہے کیونکہ ان کی محنتوں سے آج ہماری ارداس جو ہماری صدیوں کی ارداس جو ہے وہ ہماری بابا گر نانک کے پانسو پچاس جنم دن کے اوپر وہ ہماری پوری ہوئی ہے کیونکہ ہم دن رات اپنے گرو کے آگے یہی ارداس کرتے تھے پرماتما کھلے درشن دیدار یعنی ہم کھلے درشن کے لیے انڈیا سے بھی ہمارے سکھتے وہ دربینوں سے کرتار پور کو دیکھتے تھے اور جو پاکستان کے سکھتے وہ دیرہ بابا نانک کرتار پور سے دربین سے دیکھتے تھے تو یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تو آت کافی صدیوں کے پاس جا کے جو ہے یعنی یہ ارداس ہماری قبول ہوئی اور یہ کردار ہمارے آرمی چیپ کو دیا گیا اور آج نارو وال کرتار پور کولی روم وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے وہاں پہ ہمارے سکھ بھائی بھی آتے اور صبح آتے شام کو اپنی زیارت کر کے اور وہ جہاں پہ گروہ سب ارلوب ہو گئے تھے اپنے آخری لمحے کرتار پور کے اندر پتائے تھے تو یہ پاکستان سکھ قوم کے لئے اہم اور بہت یعنی کمتی چیزیں اور ایک جگہ ہے پاکستان میں جس طرح میرے پیارے بھائی منوچ صاحب نے بتایا یہاں پر بہت سارے تہوار کو بڑے اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کے ہولی آتی ہے اور ڈیفرنٹ تہوار ہیں اس میں میں نے دیکھ بہت سارے ہمارے منسٹر بہت انوالو ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بے شک وہ ہم کچھ اور نہیں لیکن ہم آپ کو جا کے وش کرتے ہیں اور اسی طرح آتے ہیں کرسین کی اسپرشل کرسمس آتی ہے اسٹر آتا ہے تو اس میں بھی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور پاکستان کو بسکلی بہت سارے جو ہیں کمیونٹی ہیں جو یہاں پر پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی جو ہے ریپریزن کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں سر آپ کیا کہنا چاہیں کچھ کبھی کوئی پابلم تو نہیں ہوئی یہ کہنا چاہوں کہ سر و دھرمان پر تی مام ایک 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 سوامی مادس سات جنموں کا تصور کیا جاتا ہے سات وشنوں کا تصور کیا جاتا ہے پرامیس ز کا اور سات پھیروں کا تصور کیا جاتا ہر جن ملے گا تو یہ میرا پاکستان کے لیے ہوگا چاہے وہ ہمارا جنم ہوگا یا مرن ہوگا وہ پاکستان کے لیے ہوگا یہاں پر ہم جتنے بھی فیسٹیوال سے سیلیبریشن کرتے ہیں ہماری پریکٹیس ہوتی ہیں ریلیجیس پریکٹیس فریلی کرتے ہیں اور کبھی بھی چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت تو جشن آزادی کے موقع پر شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن پاکستان جیسے دھرتی ہمیں ملی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت میں آپ سے کوئی کہوں ابھی میں پہلے آپ سوچ لیں ہم لوگ چل رہے ہیں اسکری صاحب کی طرف اور آپ لوگوں نے بتائیں کہ کچھ اگر میں کوئی کہوں ہم ملی نغمہ سناتے تو آپ کے ذہن میں کیا کریشن ہوگی میں سب سنوگی ٹھیک ہے سب سنائیں گے پھر یا ایک ساتھ سنانا یا الگ سنانا یہ سوچ لیجئے گا مل کے ہم ریپریزنٹ کریں گے پاکستان کو جی ہم چلتے ہیں اسکری صاحب کو اسکری صاحب جو بڑی اچھی نظمیں بھی سناتے ہیں پاکستان کی عبول وطنی تو ان کے اندر بہت زیدہ ریپریزنٹ کرتی ہے خاکستان تحریک جو ان کے رگ رگ خون کے کترے کترے میں ریپریزنٹ کر رہی ہے جی روکس سب کیا کہنا چاہیں گے آج سردار عمر سنگھ منوت چوہان صاحب نے بیشپ خادم بھٹو صاحب نے جس طرح اس سیلیبریشن کو آن کیا جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ پھول یہ قلیاں یہ جنب رہنے والے انسان انسانیت کی بنیادوں پر زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مشکلات پریشانیاں اور ایک دوسرے کی رسومات میں باقاعدہ طور پر ان کی مدد کرتے ہیں ان کی حصہ لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج یہاں بیٹھ کر تمام مذہب سے متعلق افراد نے یہ بات کی کہ پاکستان سے بہتر ملک دنیا کا کوئی نہیں پاکستان خاکسار تحریک کی بنیاد علامہ مشرقی نے رکھی تھی اور انیس سو تیس میں جب اس بنیاد رکھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی آزادی اور اس آزادی کی جنگ میں ہندو سکھ اور مسیحی بھائی یہ سب شریک تھے کیونکہ آزادی ان کی رگوں میں موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی آزادی کے بعد بھی ہم لوگ اس طرح دی رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے رہنے والے امن پسند لوگ پریشان پھر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کا ہندو جو ہے یا سکھ ہے جو امن پسند ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر ان کی معاشی جسمانی روحانی ہر قسم کی پابندیاں ان پر لگائی ہوئی چیز ہے زندگی عظم کا نام ہے زندگی کی محبت کا نام ہے زندگی جہاد کا نام ہے زندگی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے زندگی انصاف کا نام ہے جب یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں محسر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کی زندگی کی وہ قیمت بن جاتی ہے جہاں پر آپ جس ملک میں بیٹھے ہوں وہاں پر آپ سرفراز ہوتے ہیں کیا بات خاکسار تحریکہ بنیادی اصول یہی رہا کہ وہ اسکری نظام وہ فوجی نظام جو رسال تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اس نظام کو خاکسار تحریک لے کے چل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسال تمام کے جنگی جو اصول تھے وہ دنیا بھر میں مانے جانے لگے یعنی بڑوں کو نہیں مارا جائے عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے درخت نہ کٹے جائیں کسی کھیتی کو نہ اجاڑا جائے بچوں پر ظلم نہ کیا جائے جہاد صرف ان وہ لوگ فرض ہیں جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کو ان کے ساتھ جو ہے ان پر جہاد کیا جائے تو یہ اب دنیا بھر کے جنگی قوانین میں شامل ہو گیا خاکسار تحریک جو ہے یہ اصول میں تمام انسانیت کی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں نہ لسانیت کی بنیاد ہے نہ مذہبی تفرقہ ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سمائی تاسو موجود ہے یہ ایک عالمگیر جماعت ہے ایک عالمگیر تحریک ہے جو سب انسانوں کو یکجا کرنے کی تحریک ہے میں سمجھتا ہوں کہ خاکسار تحریک میرا مطالبہ ہے کہ جس طرح پہلے فوجی تربیت دی جاتی تھی سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جسے نسی سی ٹریننگ کہا جاتا تھا حکومت اس ٹریننگ کو تربیت کا کو دوبارہ سے کھولے تاکہ لوگوں میں وہ فوجی سپریٹ پیدا ہو جس کا ایک مذہبی حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا رول ہے اسی طریقے سے ہمارا مستقبل کا جو خادثہ تحریک کا جو ماضی ہے بڑا تابناک شفاف ماضی ہے بڑا قربانیوں جہاد اور شہدتوں پر وہ ہے ممنی تحریک رہی ہے یہ آج بھی جو ہم ملک میں افرہ تفریح دیکھ رہے ہیں ملک میں کچھ اناثر ہیں موجود جو اقتدار کی جنگ میں عوام کو جھوک رہے ہیں بلکو ٹھیک کیا رہا یہ اقتدار کی جنگ ختم ہونی چاہیے تاکہ عوام کی بھوک افلاس تحفظ ان کی تعلیم ان کا صحیت روزگار کی طرف آپ تو وجودیں نہ کہ اپنی کرسی کے لیے پوری قوم کو پورے ملک کو آپ نے گھاٹ چڑھا دیا ہے یہ اس میں ہم سب اس پر متفق ہیں کہ اگر ہو پایا یہ لوگ باز نہ آئے جیسے کہ قائد عظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں یہ وہی کھوٹے سکے ہیں جو پچتر سال سے ملک کا خون چوس رہے ہیں ہم ان کھوٹے سکوں کو ورنہ یاد اکھیں خاک سار جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ملک کی بقافلا کے لیے ملک کی پاسداری کے لیے افاج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ بحقمِ خدا عوام کو ہم دعویٰ دیتے ہیں کہ آئیں خاک سار تحریک میں شامل ہو اللہ کے سپائیوں کی جماعت میں شامل ہو اور ملک کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے جب تک نہیں پیش کریں گے اس ملک میں ہریالی نہیں آسکے گی ہم اس ہریالی کو دیکھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ پاکستان ابھی اس کی تعبیر نہیں ہوئی یہ جو خوشیہ ہم باٹ رہے ہیں اسی لیے باٹ رہے ہیں کہ تاکہ جو غمگین لوگ ہیں جو پریشان لوگ ہیں جو مایوس اور اجڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر دلوں میں محبت پول کھل جائیں ان کے حوصلے بلند ہو جائیں اور وہ یقین واسق رکھیں کہ خاکستان تحریکی ایک آخری سائبہ ہے ایک آخری مقام ہے کہ جہاں پر آپ لوگ کٹھے ہو سکتے ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انسانیت کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے اور نسل انسانی کی صحت بقا اور فلا کے لیے ان کو اسکری تربیت کے لیے اس نیشن کو قائم بنانے کے لیے جس نیشن کا رسول اللہ نے پیغام دیا تھا وہ خاکستان اللہ کی سپائیوں کے جماعت ہے اور میں دعوت دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو کیا ہیں خاکستان تحریکی پلیٹ فارم پر کام کریں خدمتیں خلق کریں انسانوں کے دکھ بانٹیں ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور انصاف کے پاس داروڑی پاکستان زندہ بات کیا بات ہے اسکری صاحب جب آپ بولتے ہیں تو دبنگ بولتے ہیں اور یہ صرف ریپیزنٹ کر رہا ہے حب الوطنی کا جذبہ اور تحریک خاکستار کو ریپیزنٹ کرتا ہے سب سے ون بائی ون ہم ایک موٹیویشنل میسیج لے لیتے ہیں ریلیونٹ ٹو آزادی پاکستان یس فورتین اگست کی سالی بریشن پہ اور ون بائی ون سب سے پہلے میں چلتی ہوں منوت چوہان صاحب کے پاس جی سر جی یہ آپ کا کیمرا کہ چلو کچھ ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں چلو کچھ ایسا کرتے ہیں چلو کچھ ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہوتی ہے منافع چھوڑ دیتے ہیں خسارے بانٹ لیتے ہیں میں ایک چھوٹا نیشنل سانگ ڈیڈیگیٹ کرنا چاہوں گا ڈی جی ڈی جی آئیس پی آر اور پاکستان آرمی کے نام پر ضرورت اے راہِ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں اے راہِ حق کے شہیدوں منو چوہان پاکستان زندہ بات کیا بات آپ نے کتنا اچھا سو میں نے کبھی اب اور سنائیں گے بہت شکریہ بہت اچھا لگا ریلی آپ نے دل سے سنائے اچھا جی ہم چلتے ہیں خالصا ساپ کے پاس اور موٹیویشنل میسیج بھی لیتے ہیں اور دیکھیں کیا کہنا چاہ رہا جی میں یہی کہنا چاہوں گا سب کو یعنی یہ وطن ہمارا ہے یہ وطن ہمارا ہے کیونکہ یہ وطن ہمیں بڑی مشکل سے ملا ہے اور اس وطن کو جو ہے ہمیں اس وطن کی جو ہے دھرتی کے ساتھ کبھی دگا نہیں کرنی چاہیے اور اس وطن کی دھرتی کے ساتھ جس نے دگا کی میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی ماں کے ساتھ دگا کی کیونکہ یہ دھرتی وہی ہے اور اس دھرتی کا ہم نے اتنا ہی یعنی ہمارا حق اس دھرتی کو اوپر جو حق ہم اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں اور وہی حق ہمیں اس دھرتی کے اوپر دینا چاہیے اس دھرتی کے ساتھ ہمیں دگا نہیں کرنا چاہیے پاکستان زندہ بات پاک فوچ زندہ بات کیا پاکستان زندہ بات پاک فوچ پاہندہ بات چلتے ہیں بشپ صاحب کے پاس جی بشپ صاحب جب کوئی شکریہ ایک بار پھر آپ نے موقع دیا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سب کا جو تعلق ہے وہ خاک سار تحریک پاکستان سے ہے اور آج اسی کے پریڈ کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج خوشیاں کو جو احتمام چودہ اغسط کے حوالے سے کیا گیا ہے تو یہ خوشیاں صرف چودہ اغسط تک محدود نہیں ہیں یہ ہر روز ہم مناتے ہیں کیونکہ جب ہم پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اس کی سلامتی کے لیے بقا کے لیے اپنی حکومتوں کے لیے فاجہ پاکستان کے لیے لائنڈ فورسز سیکورٹی ایجنسیز کے لیے حکومت پاکستان اور اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر روز جو ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بے شکل ٹھیک ہے اور ہم ہر روز جو ہے وہ چودہ اغسط مناتے ہیں تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بطور اقلیت نہ لیا جائے ہم اقلیت نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے اور پاکستان ہمارا وطن ہے اور میں آپ کو ایک حقیقت کی بات بتا دوں کہ جب پاکستان نہیں تھا تو سب لوگ اقلیت میں تھے اور یہ پاکستان اقلیت انہیں ازاد کروایا تھا اب مسلمان اقصریت میں آگئے ہیں اور ہم اس وقت بھی اقلیت تھے جب یہ پاکستان نہیں تھا اور مسلمان بھی اقلیت تھے کرسچن بھی اقلیت تھے اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ تھے وہ بھی اقلیت تھے اور اقلیت انہیں ہی جد و جہد کر کے پاکستان کی ازادی کو جو ہے اس قابل بنایا اور اس کی جو قیادت تھی ہمارے جو محمد جناہ ہیں انہوں نے کی اور آج اس کا جو روٹ ہے مضبوطی کا وہ ہماری افواج پاکستان ہے جن کو کریڈ ہم دیتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے اس تک ناقابل تسخیر بنا دیا ہے اور اس کی طرف کوئی میلی آنک سے دیکھ بھی نہیں سکتا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ ہماری جان ہے پاکستان ہماری آن ہے اور پاکستان ہماری شان ہے کیا بات ہے پاکستان ہماری آن ہے ہماری شان ہے ہماری جان ہے ہم چلتے ہیں آخری میسج جی یہاں پروفیسر حاکیم اسکری ساپ سے اور یہ نائب سینئر نائب خاکسار دیکھیں بات یہ ہے پاکستان میں اور پاکستان سے قبل خاکسار تحریک کا جو رول ہے جو تاریخ خاکساروں کی قربانی آرہی جی جی ان قربانیوں کو واقعیدہ تاریخ سے حضف کیا پاکستان میں انڈیا میں موجود ہے خاکسار تاریخ کی قربانی ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے دیا گیا جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے پروگرام میں ایک تو یہ کہ مطالبہ کے علامہ مشرقی اور خاکسار تاریخ کو دوبارہ سے نساب تاریخ شامل کیا جائے تاکہ اصل حقائق سامنے آئے تاریخ سے روح گردانی یا تاریخ کو ختم کر دینا سے آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستانی فوج جو ایک نظریاتی فوج یہ وردی پاکستان بننے سے پہلے بھی خاکسار کی تھی خاکسار بننے پاکستان بننے کے بعد بھی یہ وردی قائد ہے آج ہم جس مقام پہ کھڑیں میں پیغام کو آخری پیغام بتاتا ہوں کہ دیکھئے علامہ مشرقی نے کہا یہ زمین کی بہتری ہے تنمن ہر ایک لگا دو دنیا کے بے قصوں کو تدبیر حق سنا دو روٹی تو شای نہیں کچھ یہ غریب کو ہے دھوکہ اور غریب کی حکومت اس کی ہوا چلا دو اور سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ہے سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ہے حلقے غریب کے سب اس سے الگ ہٹا دو جب دھرتی کروٹ بدلے گی جب پاپ گھروندے پھوٹیں گے جب ظلم کے بندر ٹوٹیں گے وہ صبح ہمی سے آئے گی وہ صبح ہمی لائیں گے ہم پاکستان کی بقا سالمیت عزت عبرو کے لیے خاکسار تن من دھن کی بازی لگا دیں ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت جو اقتدار کی جنگ میں عوام کو جھوکا جا رہا ہے اگر یہ اقتدار کے بھوکے لوگ باز نہ آئے تو یاد رکھیں پھر عوام جو اسی فیصد عوام اس تماشا کو دیکھ رہی ہے پھر آپ کا تماشا بنانے کیلئے تیار کھلی میں پھر کہتا ہوں پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے ہم جان تن من دھن کی بازی لگا دیں گے اور یہی ہے پاکستان خاکستار تحریک کا سب سے یہاں پر تشریف لائے اور اچھا لگا مجھے 14 اگست میں ایک celebration mention یہ کر رہے ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اپنے یہاں پر میں چھوٹی سی لونگی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد good morning with سبھی کے ساتھ